بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل ناظرین ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک کشتی جو ہے بدقسمت پاکستانیوں سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے اس کے سوار جو تھے یہ کشتی یونان کے سمندروں میں غرق ہو گئی آئیے آپ کو اس حوالے سے کچھ حقائق بتاتے ہیں اور کیوں یہ پاکستانی اس قدر اپنی قسمت اور جان کو دعو پر لگا کر ایک خطرناک رستہ اپناتے ہیں اپنی آنکھوں کے اندر سوہانے مستقبل کے خواب لیے اور اپنے پیاروں کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے موت خریدنے والے بدقسمت پاکستانی اپنوں کے لیے ملک سے دور جانے والے اور موت کو گلے لگانے والے غیر قانونی طریقوں سے دوسرے ممالک کا رکھ کرتے ہیں چند روز پہلے ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جس میں ایک کشتی جس کے مسافر تقریباً سات سو پچاس کے قریب تھے یہ یونان کے پانیوں میں غرق ہو گئی اس کشتی کے اندر بدقسمت پاکستانیوں کی تداد تقریباً چار سو کے قریب تھی مگر یہاں پر دکھ والی بات کہ اس کشتی میں مجود تمام لوگ ایک ہی منزل کے مسافر تھے اور ایک ہی طرح کے دکھ لیے اپنے مستقبل کو سوارنے کے خواب لیے ایک ہی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے مگر یہاں پر بدقسمت پاکستانیوں کو اس کشتی میں نچلے حصے میں سوار کیا گیا جہاں پر ان کا بچنا انتہائی مشکل تھا اور نمکن تصور کیا جاتا تھا یہ کشتی جس کا تین دن پہلے سمندر کے اندر ہی انجن خراب ہوا مگر کوئی بھی ان بدقسمت پاکستانیوں یا دوسرے مسافرز کے لیے وہاں پر مجود نہ تھا ان کی داد رسی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے یہاں پر بھی پاکستانیوں کے ساتھ ناروہ سلوک رکھا گیا اور انہیں نچلے حصے میں بند کر دیا گیا تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو تو ان کے بچنے کے امکانات وہ تقریباً ناممکن تھے یہاں پر سب سے دکھ کی بات یہ کہ سمندر کے محافظ کوسٹ گارڈ سمندر کے محافظ کوسٹ گارڈ بجائے اس کے کہ کشتی کے مسافروں کو بچاتے بلکہ ان کی بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے جس کا ایک ثبوت یونانی کشتی حادثے میں بد جانے والے پاکستانی نے سناتے ہوئے کہا کہ ان کے ارد گرد جہاز اور ہیلیکپٹر گھونتے رہے لیکن کسی نے ان کی مدد نہ کی اس موقع پر شامی پناکزین یاد کا بھی کہنا تھا کہ یونانی کوسٹ گارڈ تین گھنٹے تک لوگوں کو ڈوبتا دیکھتے رہے ناظرین یہاں پر اگر بات کرے قومیت یا ملکیت یا کسی اور لہجے سے بھی تو یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ کس قدر ان لوگوں کے دل پتھر تھے کہ تین گھنٹے تک سمندر کے اندر موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور یہ لوگ بے بسی کا تماشا بنے ان لوگوں کو دیکھتے رہے نہ صرف ان کی مدد کو پہنچنے ایک ہی کوشش کی گئی بلکہ ان کو خموش کرانے کے لیے مار پیٹ بھی کی جاتی رہی کشتی حادثے میں زیادہ جانی نقصان میں یونانی کوسٹ گارڈ جو تھے ان کا کردار سامنے آیا اسی طرح کچھ مہینے قبل ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جس میں اٹلی جانے کے لیے افراد ترکی سے روانہ ہوئے اور کشتی میں تقریباً دو سو افراد سوار تھے اور پاکستان سے بھی لوگ اس کشتی کے اندر موجود تھے جو ترکی سے اٹلی جانے کے لیے روانہ ہوئی تو یہ حادثہ تحریک کے اندر رکم ہو گیا مگر ایسے حادثات کیوں ہوتے ہیں سوال یہ ہے ناظرین ملک کے اندر بے روزگاری غربت ان تمام مسائل کی جڑے ہیں ایک نوجوان جو کہ اپنے مستقبل کو روشن بنانا چاہتا ہے اور اپنے مالی جو نقصانات جنہیں کہا جائے یا مسائل کہا جائے ان کو دور کرنے کے لیے اس قدر خطرناک حد تک اپنے قدم اٹھاتا ہے کہ اپنی جمع پونجی اپنی محنت سے کمائے گے دے کر پیسے اپنے لیے موت خریدتا ہے اور سب سے افسوسناک بات کہ ان کو ان حالات کے خطرات کا اندازہ پہلے سے ہوتا ہے مگر پھر بھی پھر بھی ہمارے نوجوان ہماری نئی نسل اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ پیسے دے کر موت کو گلے لگاتے ہیں اور چوری سے دوسرے ممالک خصوصا یورپ کے اندر جانے کے لیے اس قدر خطرناک رستہ اختیار کرتے ہیں جہاں پر موت سو فیصد یقینی ہے کچھ لوگ تو صرف دیکھا دیکھی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر اپنی مجبوریوں کو مٹانے کے لیے اپنی محرومیوں کو کم کرنے کے لیے اس خطرناک سفر کا جو ہے وہ چناؤ کرتے ہیں جو کہ ایک انتہائی جسے کہلے کہ افسوسناک عمر ہے ناظرین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر سے لوگ اپنے لیے بہتر روزگار اور بہتر معاش کے لیے نکلتے ہیں مگر پاکستان میں گزشتہ چند دہائیوں سے یہ سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے پاکستان سے یورپ انسانی سمگلنگ کا خونی کھیل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے انسانی سمگلر پاکستانیوں کو یورپ بیجنے کے لیے دو مختلف روٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور ابھی میں آپ کے ساتھ وہی غیر قانونی طریقے اور روٹس جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یورپ جانے کے لیے پہلے اور قدیم روٹ کو ترکی روٹ کہا جاتا تھا اس میں انسانی سمگلر لوو کو بلوچستان کے تفتان بارڈر سے ایران اور پھر ایران سے مکہ پہاڑی کے رستے ترکی لے جاتے تھے ترکی سے پہلے انسان کو یونان سمگل کیا جاتا تھا اس روٹ کا زیادہ حصہ خشکی کے رستوں پر مشتمل ہے صرف یونان سے پہلے سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ عبور کرنا پڑتا ہے اسی راستے پر یونان نے کچھ عرصہ قبل اتنی سیکیورٹی بڑھا دی کہ اب یہاں سے داخل ہونا آسان نہیں یونان کا روٹ بند ہونے پر انسانی سمگلرز نے اپنا دندہ چلانے کے لیے لیبیا کے ذریعے نیار روٹ بنا رکھا ہے اس روٹ میں پاکستانیوں کو یہاں سے ہوائی رستے سے پہلے دبئی مصر اور پھر لیبیا لے کے جائے جاتا ہے جہاں انہیں بن غازی اور تبرک کے علاقوں سے طویل سمندری رستوں کے ذریعے اٹلی منتقل کیا جاتا ہے ان روٹس پر جانے والے افراد لالچ اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے پیسے دے کر موت کو گلے لگاتے ہیں اور اپنے پیاروں کو زندگی بھر کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ دے کر جاتے ہیں ناظرین یہ علمیہ ہے اس طرح کے سانحات کے بعد حکومت ایکشن لیتی ہے مگر یہ صرف اور صرف ایک کاغذی حد تک اور کچھ دن کے لیے یہ کاروائییں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں ہمارے ملک میں غربت کی جو شرع ہے اس کے حساب سے لوگ جو ہے دوسرے ملکوں کا رستہ نابتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بہتر بننے کے طریقے یا اپنے آپ کو ایک آسان زندگی دینے کے لیے ان خطرناک روٹس کا جو ہے وہ چناؤ کرتے ہیں جہاں پر موت یقینی ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے اپنے پیارے بھی ان کے ساتھ موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر سال انسانی سمگلنگ میں دنیا بھر سے لوگ لکمہ اجل بنتے ہیں اور ایک ناگہانی آفت کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں پیسے دے کر موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں یہاں پر ہم سب کی ذمہ داری ہے خصوصا ہمارے حکمرانوں کی ملک کے اندر روزگار کے واقعے جو ہیں اس قدر مہیا کیے جائیں کہ کسی کو بھی اپنی جان دعو پر لگا کر کسی اور ملک جانے کے لیے نہ دیکھنا پڑے اگر جانا بھی پڑے جو قانونی پچیدگیاں ہیں ان کو دور کیا جائے دوسرے ممالک کے ساتھ خارجہ پلیسی اس قدر بنائی جائے کہ لوگوں کو غیر قانونی طریقے استعمال نہ کرنا پڑے بلکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو آسان بنانی کے لیے اگر کسی ملک کا رکھ کرنا پڑے تو انہیں آسانیہ میں یسر ہوں نہ کہ وہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نیگے بھاند